سو بھی تک ہم نے دیکھا کہ جن جو کی ڈرنگ تھا کہ تب ہی ڈاگ کو دیکھ بہت بری طورہ ڈرنے لگا اس لئے تب ہی ڈس بین پہ چڑھا گیا ہینا پریشان ہوئی کہ یہ مجھ جیسے چھوٹے سے ڈاگ سے ڈر کیسے سکتا ہے اس لئے بہت کوشش کرتی ہے جن کے پاس جانے کی لیکن جان نہیں پائی اور وہیں یونہ نون سٹوپ اپنے سسٹر کو کالز کر رہی ہے بٹ کوئی آنسر نہیں آیا کہ تب ہی بوگیون بھی وہاں آ گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ جن تم یہ کیا کر رہے ہو تو تب وہ بتانے لگا کہ یہاں ایک بہت بڑا چوہا ہے اس لئے پلیز اسے بھگا دو ہینا شوق ہوئی کہ یہ مجھے چوہاں کیسے بول سکتا ہے تو وہیں ڈاگ لگا ہے بوگیون ہینا کو دیکھ پاگل ہو گیا کہ یہ ڈاگ کتنا زیادہ کیوٹ ہے اور پھر اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو تب ہینا منہی منہ بولی کہ میرا گھر تو تم ہی ہو اس لئے پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو جبکہ وہیں جن ابھی تک ڈر رہا تھا فائنلی یونہ اور ٹائی یہ دونوں بھی وہاں آ گئی جنہوں نے پہلے ہانا کے کپڑوں کو بیگ میں رکھا اور پھر ان دونوں کے سامنے آئے ڈاگ کو اپنا بتاتے ہوئے یہ کہہ کر کہ یہ ہمارا ہے جوکی کھو گیا تھا تو تب بوگیون انہیں وہ ڈاگ دے دیتا ہے تو تب وہ دونوں ترانت اسے لے کر وہاں سے چلے گئے ان دین اب بوگیون نے جن سے پوچھا کہ تم ڈر کیوں رہے تھے تو تب جن نے بتایا اس لئے کیونکہ وہ چوہاں بہت زیادہ بڑا تھا بوگیون ہسنے لگا کہ شاید تم نے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر رکھی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو تو تب جن کو اچانک ہینا کا خیال آیا کہ مس ہینا کہا ہے اس لئے وہ تب ہی اسے کالز کرنے لگا اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا کو موائل اس ٹائم یونہ کے پاس تھا اس لئے وہ سوچتی ہے کہ اب بھلا میں کیا آنسر کروں اس لئے ہینا بن کر جن کو میسج کر دیتی ہے کہ کچھ ارجنٹ کام کی وجہ سے میں گھر جا رہی ہوں آپ سے سکول میں بلوں گی ویلی اسین یہیں کٹ ہوا اور اب ہمیں نیکسٹ دکھایا گیا جہاں یہ تینوں اپنے انکل کو بھال لے کر آئے ہوئے تھے جو کی ڈاک فارم میں ہیں ہینا پریشان ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا یعنی میں نے کتنی کوشش کی کیوں ڈاک بننے کی بر جن تو ڈاک سے بہتی زیادہ ڈرتا ہے پر ایسا کیوں ہیں تو تب ٹائے کہنے لگا کہ شاید اس کی ڈاک کے ساتھ میموریز اچھی نہیں تم ایسا کرو جن کو ڈیٹ کرنا شروع کر دو اور جب ایک دن تمہیں وہ سوتا ہوا دکھے تو تم چپکے سے اسے کس کر دینا ہینا ستاف منہ کرنے لگی کہ نہیں ایسا ہونا کبھی پوسیبل نہیں کیونکہ میرے دل میں صرف بوگیوم ہے اور تم نے دیکھا نا کل وہ مجھے اٹھا کر کتنا زیادہ پیار کر رہا تھا یوں نہ سمجھاتی ہے اس لئے کیونکہ تم اس ٹائم ڈاک فارم میں تھی اور میرے اگارڈنگ تمہاری جن کے ساتھ سیچویشن اور زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ تم کل بنا بل پیہ کرے ہی ڈاک بن گئی تھی جبکہ بل تمہیں پیہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ٹریٹ تمہاری سائٹ سے تھی اس لئے جن اب تمہیں اور زیادہ ویڈ سمجھ رہا ہوگا ہینا اداس ہونے لگی اور جب یہ تینوں آگے چلے گئے تو تب ایک کافی عجیب سین دیکھنے کے لئے ملا کی کیسے سب ڈاکس ہینا کے پاس جانے کا ٹرائے کر رہے ہیں جیسے وہ اسے پسند کرتے ہوں میں لپ نیٹ سین میں ہمیں جن دکھایا گیا جو کی بات لے رہا تھا رات کی سب ہی باتوں کو یاد کرتے ہوئے یہ بول کر کیا اس نے سب دیکھ لیا یعنی جب میں اس چھوٹے سے ڈاکس ڈر رہا تھا تو کیا تب مجھے ویسی حالت میں ہینا نے دیکھا ہوگا اگر ہاں تو یہ اچھا نہیں ہوا اور پھر بہت زیادہ گصہ کرنے لگا سین اب اسکول پر شفٹ ہوا جہاں جن جب جیسی آیا تو تب ہینا وہاں نہیں تھی اس لئے وہ اپنی ڈیکس پر بیٹھ گیا تو تب وہاں اس سے بھوگی مل نے آیا کل رات کے بارے میں پوچھنے کی کیا کل کچھ ہوا تھا جو مس ہینا اچانا گائب ہو گئی تھی جن بولا نہیں تو یعنی ہم تو بس وہاں آرام سے ڈرنگ کر رہے تھے تو تب ان سبھی باتوں کو سن یون جیلس ہونے لگی کیا کل تم مس ہینا کے ساتھ ڈرنگ پر گئے تھے لیکن کیوں تو تب جن نے اسے کوئی جواب نہیں دیا پر اب کیوں کہ یون جن کو لائک کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ جن کسی اور میں انٹرسٹ لے اس لئے ہینا کی برائی کرنے لگی کہ مس ہینا بہت زیادہ جیب ہیں یعنی ایمیچور ہیں اس لئے مشکل رہتا ہوگا ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا تو تب جن کو گصہ آیا اس لئے وہ چڑھ کے بولا کہ آپ کو کسی کے بھی پیٹ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے سویشلی تب جب آپ اسے صحیح سے نہیں جانتی ہو تو یہ سن وہ شوق ہوئی اس لئے بولی کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو اور پھر تب ہی بہانہ مار کر وہاں سے چلی گئی جن بھی اب یہاں سے بہار جانے لگا کہ تب ہی اس سے ہینہ دور پہ ہی مل گئی جس نے آئی تینگ یون کی وہ سب باتیں سن لی تھی دونوں اگیلے میں باتیں گنے آئے جہاں ہینہ نے اچانک گائب ہونے کا ریزن بتایا کہ میری فیملی میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی اس لئے مجھے جانا پڑا جن پوچھتا ہے کیسی پرابلم یا کہیں تم نے کچھ دیکھا تو نہیں تھا ایکچلی وہ ایسا اس لئے پوچھ رہا ہے کیونکہ اس سے جاننا ہے کہ کہیں کل رات اس نے اس کو ڈاک سے ڈرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہینہ کہنے لگی کہ ہاں بس تھی کچھ بات اور پھر جن سے اس کا اکاؤنڈ نمبر مانگنے لگی پی ٹی ایم کرنے کے لئے کیونکہ کل رات وہ بینا پی کرے جو چلی گئی تھی جس پر جن بولتا ہے کہ پی میں نے نہیں بلکہ باغیم نے کیا تھا کیونکہ کل میں بھی بہت زیادہ ڈرنگ تھا تو تب ہینہ پوچھنے لگی پر مسٹر باغیم وہاں کیوں آئے تھے تو یہ سنجن شوق رہا گیا کہ تمہیں کیسے پتا باغیم وہاں آیا تھا تو تب وہ بولی اس لئے کیونکہ ابھی آپ نے ہی تو بتایا کہ انہوں نے بل پے کیا اور پھر پوچھتی ہے کہ انہیں کیا تم نے میرے لئے انوائٹ کیا تھا تاکہ ہم دونوں کو سیٹ کرا سکو جن کہنے لگا کہ ہاں شاید ایسا ہی کچھ تو تب ہینہ کہنے لگی کہ اب جب تم اپنا من بنا ہی چکے ہو میری ہیلپ کرانے کی تو کیا ہم ریگولر مل سکتے ہیں جن شوق ہوا کہ کیا ریگولر اس لئے کہتا ہے کہ دیکھو ریگولر پوسیبل نہیں ہو سکتا میں بس ایک ہی بار تمہاری ہیلپ کرا سکتا ہوں آج رات میں باغیم کے ساتھ کہیں جانے والا تھا اور کوئی نہیں اب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ ہے نا حیران ہوئی کہ اس کا ملک تم ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ باغیم سے اکیلے ملنا تھوڑا عجیب ہوتا ہے کیونکہ جب جب میں ان سے اکیلے ملتی ہوں تو میری ہارٹ بیٹس تیز ہو جاتی ہیں اتنی تیز کی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مر ہی نہ جاؤں اس لئے پلیز تم بھی ساتھ چلو جن چڑھ کر کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم باغیم کے پیچھے تینی زیادہ پاگل ہو اور پھر تب ہی خود بھی رات میں ان دونوں کے ساتھ چلنے کے لئے مان گیا تو تب ہینا کافی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ یہ اس کا سیکنڈ چانس جو ہے جن کو ڈاک فارم میں کس کرنے کا ویل اپ ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہینا سوچ ہی رہی تھی کہ بھلا یہ کیسی جگہ ہے کہ تب ہیون بھی وہاں آئی اور اب جیسی بتاتی ہے کہ مجھے یہاں باغیم نے انوائٹ کیا تو یہ سن ہینا کو اچھا نہیں لگا یوں نے پوچھنے لگی کہ ویسے کیا تم باغیم کو لائک کرتی ہو اگر ہاں تو میں تمہاری ہیلپ کرا سکتی ہوں اسے تمہارا بائی فرنڈ بنوانے میں بٹھ ہینا منع کر دیتی ہے کہ تب ہی باغیم اور جن یہ دونوں بھی وہاں آگئے جہاں باغیم پوچھ ہی رہا تھا کہ تم دونوں ساتھ میں کنفرٹیبل تو ہو نا تو تب ہیون جلدی سے بولی کہ ہاں ہاں بلکہ ہم دونوں تو کافی کلوز فرنڈز ہیں کہ تب ہی ایک آنٹی آئی جو کہ ان چاروں سے آئیس پر پٹی باننے کو کہتی ہیں ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک کافی عجیب جگہ لے جانے کے لیے ایکچلی یہ مسٹری روم ہے جہاں انہیں لوگ کر دیا گیا اور اب ان کو یہاں ہنٹس دھونڈنی ہوں گی بھاہ نکلنے کے لیے جن کچھ کوشنز دیکھ ان کو سالف کرنے لگا جس کی یون بس نون سٹاپ تعریف کر ہی رہی تھی تو وہیں ہینا کو وال پر کچھ نشان دیکھے اس لئے وہ بولتی ہے کہ ضرور ہمیں اپر سے کچھ مل سکتا ہے لیکن وہاں تک اس کا ہاتھ جا ہی نہیں رہا تھا اس لئے بوگیوم جن سے خود کو اٹھانے کو بولنے لگا بٹ جن نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں تم بہت زیادہ ہیوی ہو تو تب یون پیچھے پڑ گئی کہ تو پھر بلکل نہیں اٹھاؤں گا اس لئے اٹ لاسٹ اس نے ہینا کا اٹھایا بٹ اب جیسی وہ دور کھلا تو تب اس کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اس لئے ہینا جن کے بال پکڑ زور زور سے چلانے لگی جس وجہ سے بچارے جن کی کافی بری حالت ہوئی بوگیوم بتاتا ہے کہ دیکھو ہاتھ کے ساتھ کی ہے اس لئے جیسی انہوں نے اس کی کی ہیلس سے لو کر کھولا تو تب اندر سے تین پینٹنگز ملی اس لئے جن ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا ٹائم نکلتا جا رہا تھا جس وجہ سے یہ سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ تب ہی جن ہنٹ سمجھ گیا اور پھر تب ہی اس نے دور انلوک کر ڈالا اور یہ سب باری باری سے وہاں سے نکل گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہینا بھار ہے کہ تب ہی جن وہاں سے جانے لگا ہینا بولی کم سے کم ہمارے ساتھ ڈرنک تو کرتے جاؤ بٹ وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کافی ٹائٹ فیل کر رہا تھا بٹ ہینا زد کرنے لگی کہ پلیس تھوڑی سی ڈرنک کر لو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تم بس تھوڑی سی دیر اور رک جاؤ اور اگر ڈرنک نہیں کرو گے تو پھر بس وہاں بیٹھی جانا تو تب جن گسے سے بولا کیا تمہیں میرا منع کرنا سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے نہیں جانا جو تم اس سے نون سٹوپ زد کر رہی ہو تو تب ہینا شاند ہو گئی یہ کہتے ہوئے کہ میں تو بس ہمارے بیچ کی دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی جن پوچھنے لگا اچانک اب تمہیں دوستی بڑھانا یاد آرہا ہے یعنی کہ پہلے میں تمہیں نہیں دکھتا تھا بٹا بوگیوم کی وجہ سے دکھنے لگا ہوں ہے نا تو یہ سن ہے نا شاک رہ گئی کہ تم اتنے گصہ کیوں ہو رہے ہو اور تمہیں نے تو بولا تھا کہ تم میری ہیلپ کروا گئے بوگیوم کے کلوز جانے کے لیے اور رہی بات دوستی بڑھانے کی تو وہ میں کیسے بڑھا سکتی تھی یہ جان کر کہ تم میرے ساتھ انکنفرٹیبل فیل کرتے ہو یعنی میں نے اس دن تمہاری اور بوگیوم کی باتیں سن لی تھی جب تم نے مجھے یہ سب کہا تھا جن شوق رہ گیا کہ کیا اس دن اس نے وہ سب باتیں سن لی تھی اور اب یہاں ہے نہ بھی گصہ کرنے لگی کہ تم ہمیشہ اپنے مونڈ کے اکورڈنگ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہو سپیشلی مجھے جبکہ تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں اور فیطہ بھی وہاں سے جانے لگی جس کے پیچھے پیچھے جن بھی آیا یہ کلیر کرنے کی تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں اور اب اس سے پہلے کی وہ کچھ بتا پاتا کہ تبھی ڈاگ کو دیکھ کافی بری طرح ڈرنے لگا اس لئے تبھی بینہ بات بتائے وہ وہاں سے بھاگ گیا ویل اپ ہینا بس سٹوب آئے کہ تبھی دیکھتی ہے کہ بوگیم نے اسے فوٹو سینڈ کی جس کے اندر ٹوٹل تین گلاسز ہیں اس لئے ہینا کو لگنے لگا کہ اس کا ملہ مسٹر جن مجھے منع کر کے خود ان دونوں کے ساتھ ڈرنگ کرنے چلے گئے اس لئے یہاں وہ کافی زیادہ اداس ہونے لگی اور جب وہاں سے گئی کہ تبھی پتا چلا کہ جن ریسٹو میں نہیں بلکہ یہی ہیں بٹ یہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گھر واپس آ کر ہینا نے یہ بار ٹائے اور یونہ کو بھی بتائی یہ کہتے ہوئے کہ آخر کیوں جن میرے ساتھ انکنفیٹیبل فیل کرتا ہے تو تب ٹائے یاد دلانے لگا کہ تمہیں ڈاکس بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہینا اس لئے جب بھی تم کہیں جاتی ہو وہ تمہیں فالو کرتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جن کی تم سے دور رہنے کی کیونکہ اسے ڈاکس بلکل پسند نہیں تو تب ہے نا کچھ یاد کرنے لگی یہ بولتے ہوئے کہ ہاں آئی تنگ یہ بات سچ ہے کیونکہ جب ہم اس دن ساتھ میں تھے تو تب بھی وہاں ایک ڈاک تھا جس وجہ سے جن ڈر کے بھاگ گیا ہوگا اور اس دن بھی جب ہم کیک بائے کرنے گئے تھے اس کا ملکہ جن مجھے اگنور نہیں کرتا وہ بس پریشان ہیں اپنے ڈاکس فوبیا سے اس لئے ڈیسائٹ کر لیتی ہے کہ اب سے وہ ڈاکس سے دور رہے گی تب ہی جن کے کلوز جا پائے گی ویل اب ہمیں دکھایا گیا کہ ہینہ جو کی سکول جا رہی ہے کہ تب ہی اسے ایک ڈاک دکھا جو کی اس سے اٹریک ہو رہا تھا برٹ ہینہ اسے سمجھاتی ہے کہ اب سے تم سب مجھ سے دور رہو گے اور پھر وہاں سے چلی گئی تو وہی دوسری طرف ہم اسکول کی کچھ گلز کو دیکھتے ہیں جو کی پریشان ہے کچھ لڑکوں کے اسکول کے سامنے سموکنگ کرنے کی وجہ سے اس لئے ہینہ کو آتا دے اسے سب بتانے لگی کہ میم آپ پلیز ان بدماش لڑکوں کو ڈاٹ کے بھگا دو تو تب ہینہ ان کے زیادہ فورس کرنے پر مان گئی برٹ اب کیونکہ وہ خود بیڈ بوئیز سے ڈرتی ہے اس لئے حمد نہیں کر پا رہی تھی ان سے پنگا لینے کی برٹ اسٹوڈنٹس کے زیادہ فورس کرنے پر اسے جانا ہی پڑا بائی دے وئے یہ بوئیز ہینہ کی سکول کے نہیں تھے اس لئے بلکل بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے بلکہ کافی بری طرح اس کا مزاق بنانے لگے تو تب وہ ان کا نام پوچھتی ہے اور پھر تب ہی خود سے ان کے کبڑے ہٹا کر نیمز ٹیک دیکھنے لگی جو کی تھے ہی نہیں کہ تب ہی ایک لڑکا بولا کہ آپ نے ویڈاؤٹ پرمیشن ہمیں ٹچ کیا یہ تو حراسمنٹ کا کیس ہوا جس کی ہم ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں اور جب جیس ہی وہ ہینا کو غلط طریقے سے ٹچ کرنے ہی والا تھا کہ دب ہی جن وہاں آیا جو کی ڈائرٹ کافی بری طرح اس لڑکے کا ہاتھ موڑ دیتا ہے جو سب دیکھ ہینا شوق رہ گئی اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹری یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے